حبید فیازگل رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے تجاب نور کو آپ صاحب جانتے جو یہاں سامنے کھڑیوں کے برزائید کرتے تھے اور اس کے لیے بھی خدا نے بہت پہلے سے نبوت کر رکھی جب جن چھوٹا تھا کہ تو وہ پیر ہے جس کو میں نے اپنے ترکش میں رکھا ہوا ہے اور وقت آنے پر میں تجھے استعمال کروں گا تو وہ ایک دو چرچس میں اس نے کلام سنایا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے کونی سٹارٹ لیتے ہیں کیریزمیٹک دوائیہ کروں سے تو آج حبید ہمارے صاحب نے خدا کا زندہ کلام پیش کرے گے اور اس نوجوان کے حوصلہ فضائی کے لیے آپ ضرور تعلیم بجائیں جب وہ سٹیج پر آتا ہے میں دلوی آپ نے ایک ساتھ جاہو کرے گی اور اسی طرح آپ کو پنے یار ہوں تینکیو گارڈ فیس جی اور آفوز کمار گری پڑا مسیح یسو نے آپ سب کو سلام باہر علیہ السلام جس طرح بھائی جن نے بتایا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اور جنہوں پر اپنی عدبت کے لیے استعمال کی ہے لیکن یہ ایک سٹیج یہ پلپٹ ہمارے ویے میرے ویے خاص سبب پر میرے اباؤ اجداد کی دعاوں اور خدا کے باتوں کا جس طرح بھائی جن نے بتایا یہ ان کا سنگر ہے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج جہاں سے میرے باپ نے جہاں سے میرے بڑے بھائی نے خدا کے خدمت کی خدا کا کلام پیش کیا وہاں بھی خدا نے آج مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے پاس آپ خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں بھائی جنگر میں خاص طور پر شکر کرتا ہوں کہ یہ وعدہ جو انہوں نے میری زندگی میں آپ کو بتایا یہ نبوت بھی خدا نے دینی کے وسیلے سے کی تھی کہ میرا یہ وہ تیر ہے جو میں نے اپنے ترکش میں رکھا رہا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اس وعدے کو ہمیشہ میں نے اپنے دل کے بہت قریب رکھا اور خدا سے یہی ترخواست کی کہ جب وقت آئے تو کوئی چیز ایسی میرے اندر نہ ہو جس کی وجہ سے یہ وعدہ میری زندگی میں پورا نہ ہو میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ وعدہ تو نے کیا ہے تو اس لیے تو تو اسے پورا کرے گا ہی لیکن میری زندگی میں کوئی ایسا گناہ میری زندگی میں کوئی ایسا گمند کوئی ایسی بات کوئی ایسی شیطان کا حربہ یا ہمرا یا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ ہو جس کی وجہ سے یہ وعدہ میری زندگی میں پورا نہ ہو اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے یہ وعدہ میری زندگی میں پورا کیا اور خدا نے آج موقع بخشا یہ مرکس جید جیرے سکلیت فانسید پوڈا کی کلاند ہابت اس حصلہ